میں ہن بھی ایک معفلے جو تقریر کر کے آ رہے ہیں کارپی سارے حبابوتوں میرے نالائے ہیں میں اتھے بھی ارز کر رہے ہیں ایسا کہ میں الحمدللہ اپنی ملت دے نوجوانوں تو مایوس نہیں ہوں ازارالعق صاحب جیسے نوجوان اور تسی سارے دیکھ لو پورے اجتماد اندر سارے نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ رات سردیاں دی بڑی یخبستہ راتیں ساڑھے بارہ ہوگے اور تسی اس طرح بیٹھے ہو جو میں مفل ہون شروع ہوئے ماشاءاللہ تازہ دام بیٹھے ہو تو میں اپنی ملت دے نوجوانوں تو بالکل بھی مایوس نہیں ہوں جتنے مردی جھکڑ چلن آدھیاں توفان چلن بد عقید گی دیاں پر میں انہوں پتا ہے کہ جو ماں وہاں نے گھٹی جو محمد عربید اشک پہ لائے ساڑھیاں سننی ماں وہاں نے جمد ایک آنچہ آزان سنائی سی تاکہ میرے پتر دے جمد ایک آزان ویچ محمد عربید نام میں دے کنن چاہے انہوں یاد روے میں آیا بھی محمد دے ناتے ساتھ میں جانا بھی محمد دے ناتے تو الحمدللہ علیہ ذالک سننی ماں وہاں نے کٹی چشک رسول پہ لائے ان ساڑھی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی اے عشق رسول اگلیاں نسلہ تک منتقل کر کے جائیے اے عشق رسول دا سلسلہ ہمیشہ اسے طرح ہی جاری اور ساری روے اپنے عقائد دے درست گیواز دے اور اپنے ایمان دے تازگیواز دے ان محافلے جو ضرور آیا کرو تو اسی تشریف تے لے کے آن دیو خوشبختی ہے یقین کرو شادی تے بندہ کارڈ نہ آوے تے چلا جاندے جب تک کارڈ تے دعوت نامہ نہ آوے ہے نا تو ہنو دعوت نامہ کسے نہیں بھیجا کہ ضرور آئے ہو تو اسی پھر کیوں آئے ہو پتہ لگیا کوئی ہے نا یہ دل دے اندرش کے رسول کو رمک ہے نا جیڑی توانو مافل اچھکے لے تو اے اشک رسول دے آ جیڑی رمک انہوں ہمیشہ جاری اور ساری رکھیا جی اگلیاں نسلہ تک منتقل کر کے جانا اپنے عقائد دے درست گیواز دے اور ایمان دے تازگیواز دے ان محافلے چانا بہت ضروری ہے پودنو پانی ملدہ روے تازہ رہندہ ہے ہے نا تے آج ایڑیاں محافل لے نا اشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے امیلہ شریف لیاں ای ایمان دے پودنو پانی دے دیاں ہے ایمان تازہ رہندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک ہی ساڑے ایمان دی خورا کے تو لہٰذا ای پانی ایمان دے پودنو دے دے ریا کرو محافلے چیز ضرور حاضر ہویا کرو صحیح اللہ علیہ دا اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت دیاں تقریر سنیا کرو اور اور پھیری والے کلوں میں پچھلی بھی تقریر اچھ کہا کیا ہے پھیری والے کلوں تسی سودہ نہیں لیندے کیوں کہ اگر سودہ خراب نکل آیا اے آن لائن شاپنگ کر دے تو تساں ویکش ہوئے گا کہ تصویر تے چیز ہور ہون دی یہ تے جدو گھار ہون دی ہور ہون دی ہے نا پھر تسی کیا دے بڑا نقصان ہو گیا پیسے بھی دیتے مگر چیز ٹھیک آن لائن نہیں ملی تجھے آن لائن چیز ٹھیک نہیں مل دی تو آن لائن عقیدہ بھی نہ لیا کرو ٹھیک ہے عقیدہ بھی آن لائن نہ لیا کرو او کسے اچھے جا کے عالم دین کل بیٹھ کے تو صوفیادی بارگچ بیٹھ کے اولیاء اللہ کل بیٹھ کے عقیدہ بھی اچھے جگہ تو لیا کرو تاکہ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی محدث علی پوری فرما دے سن آپ فرما دے سن جتی نمی لے کے پائے ہو کپڑے نہ ملے کے پائے ہو دکان بھی نہ بھی لالے ہو تے مکان بھی نہ ملے لے ہو پر عقیدہ پرانا ہی رکھے آجے دین پرانا ہی رکھے آجے تو عقیدہ نہ بدلے آجے عقیدہ اوہی اپنے ماں باپ پرانا رکھے آجے یقین کرے آجے عید بیچی برکتے تو اپنے عقائد نو آن لائن جڑنا او خریدن دی کوشش نہیں کرنی عقیدہ جید علماء کرام کل بیٹھ کے تاڑے فیصل آباد ہے چکے شمار سارے محدث اعظم پاکستان دا شہر ہے تو اس شہر نے بڑے بڑے جید علماء پیدا فرمائے ان علماء دی بارگج حاضر ہوئے روزانہ اب دیادہ نے پانچ دس منٹ ادھا گھنٹہ نکال کے نماز دوباد بیٹھے اکھیا جی حضور میں نو میرا عقیدہ سکھاؤ اشک رسول دیا بات تا سنیا کرو اور آن لائن اگر یوٹیوب تے یا اگر سوشل میڈیا تے ترسا سننا ہوئے تو اپنے سنی علماء نو سنیا کرو دیکھو خالی گلاس ہوئے نا او دے چپاوے دودھ ڈال لو ماذا اللہ اللہ نہ کرے بیچے شراب ڈال لو او دے چھ شربت ڈال لو کیچڑ ڈال لو جو بھی ڈالو گے وہ بھر جائے گا عام بندے دا ذہن خالی گلاس ہوندے تو خالی گلاس ہیچے جو ڈالو گے وہ چلا جائے گا پہلے اپنے گلاس نو سونا جے خوبصورت بناو اپنے ذہن نو خالی نو پہلے عشق رسول نا لبار لو علماء کو لبیٹھ کے اپنے عقیدے دے مطابق میرے بابو جی رحمت اللہ علیہ میرے والد گی رامی خطیب پاکستان علامہ مولانا مفتی محمد لطیف حاصی رحمت اللہ علیہ آمین و فرمان دن دسان بچ پنچ آپ نے فرمانا بیٹا مطالعہ بہت زیادہ کریا کرو میں ارض کرنی حضور کیوں آپ نے فرمانا پتر ہتھیار پورے ہوں ورنہ پھر جنگ کرن جائے دے پہلے اپنے ہتھیار پورے کرو پہلے اپنے عقیدے دے مطابق دلائل اپنے کر رکھو کہ اسی عظام تو پہلے اگر دروشری پڑھنے تو کیوں پڑھنے اسی اگر گیاروی شریف دا ختم دلانے تو کیوں دلانے اسی اگر نبی پاک دا علم غیب ماننے تو کن عقائد دے بنیاد کن دلائل دے بنیاد ہوتے ماننے اسی اگر نبی پاک انہوں حاضر و ناظر جاننے تو کن دلائل ہوتے ماننے جدو تو آڑے کل ہتھیار پورے ہوں پھر جنگ کرن جاؤگے تو پھر تو انہوں پتہ ہوئے گا کہ اگلے دلائل آسان توڑ کی کرم ہے تو اگر تسی پہلے اپنے دلائل پورے نہ ہوں پہلے ہی دوسرے دے عقائد اور دوسرے دے دلائل سنوگے تو یقینا تسی ہوتے تو متاثر ہو جاؤگے تو لہٰذا پہلے اپنے علماء کل بیٹھ کے اپنے عقائد سکھو اپنے دلائل پورے کرو پھر تو اسی اگر تقابل کرنا چاہو تو راج راج کے کرو اس تو بات تو انہوں پتہ ہوئے گا کہ میرے کل عالمدللہ اپنے عقیدت دلائل موجود نے تو اپنے علماء کل اپنے مشاہد کل اپنے صوفیاء کل بزرگاں کل جایا کرو بیٹھیا کرو اور علم حاصل کریا کرو اللہ سارے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دی دولت اللہ زبان نصیب فرمائے نو جوان میں نے کہا رسال کہ پچھلے سال شاہ صاحب کی بلا تشریف لکے آئے تھے مولا علی تے سیدہ زہرہ پاک دی شادی تک موضوع بیان فرما کے گئے تھے آج آسی ساتھ سائنس تو اگلا موضوع بیان کرنا ہے تو میں انشاءاللہ رزیز اتو ہی اپنی بات آغاز کرنگا قرآن مجید فرقان حمیدی سورة الرحمان دی آیاتی بینات علاوت کرنے تشرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مارج البحرین یل تقیان فرمایا دو دریان جڑے ملاقات کردن بینہما برزخ فرمایا ان دونہ دریانہ درمیان ایک برزخ ہے ایک گھاٹی ہے لا یب غیان دونوں دریانہ دنہ بغاوت نہیں کردے ادھے تو اگنی بڑھ دے فرمایا تو اپنے رابطی کیڑی کیڑی نعمدہ انکار کرے گا فرمایا جدو دو دریانہ مل دینے انہ چو دو ہیرے تے موٹی تے لال پیدا ہوں دینے ایک لعلوت ایک مر جان علماء نے فرمایا کہ ان دریانہ کیڑے نے برزخ کیڑی ہے آج نے بچو دو ہیرے تے لال پیدا ہوں دینے او کون نے بعد علماء مفسرین نے انشاء فرمایا کہ ایک دریا جنت جیتے ایک زمین تے لے بعد نے فرمایا کہ دونوں دریا جنت جیتے لے بعد نے فرمایا کہ دونوں دریا زمین تے لے اللہ نے فرمایا مارج البحرین یل تقیان دو دریا ملاقات کر دینے ایک دا پانی مٹھائے تھے ایک دا پانی کھا رہے تھے برامی قدر حضرات علماء نے پڑے سارے عدد اقوال نکل فرمائے مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان آیاتیں میں یناتی تفسیر کیتی تھے آپ نے بڑی عجیب ساری ایک تفسیر فرمائی پڑی یہ قرآن تسی بول لی نہیں سبحان اللہ میں کیوں پڑھ دیو میں نو یقین دلاؤ میں فیصلہ باد شہر جی بیٹھا میں پورے پاکستان جو توڑی بڑی شورت کرنا تھے بڑی تعریف کرنا کہ بھئی فیصلہ باد جو جدامہ میں نو ماشاءاللہ انہی سبحان اللہ دے دن دنے کہ میرا دو چار پانچ سات دن سوکھا گزارا ہو جندہ ہے انہی دیر چھے پھر فیصلہ بادی مافل آ جا دیئے حضرت جس طرح فرمارے میں یورپ ساتھ یورپ تو آیا تھے آن دے میں پھر گوجریں تقریر کی تھی ایک ٹوپٹ ایک سنگ کی تھی صبح اٹھے آتے پھر میں جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھا کے رات میں چکوال کل پاکستان میں پھلے ناتسی بہت بڑی اٹھے گیا تھے چکوال تو ہون میں فیصلہ باد آیا ایک تقریر اٹھے کی تھی صبح پھر لاہور دو تقریر جا کے میں کرنی آنے سفر در سفر در سفر دن را سفر ہوں دے ایک تواڑی نوجوانہ دی صبحان اللہ ہون دی جیڑی میری تھکاوٹ اتار دے دی ہے بکلن کھولو اپنا بھی ہاتھ چکو نال دیتا بھی ہاتھ چکے اچھی صبحان اللہ فرماؤ مدینہ آواز جاوے اسٹیج والے ایک دوجہ دہ دھیان رکھے جو بڑا کڑا نہیں پیا بول دا مابوس سارے اندر سان جائیے کوئی بندہ چپ نہ کرے علمات علاوہ سارے اچھا بولو صبحان اللہ میں دعا کرنا سارے علماء آمین فرماؤں ان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جیڑا اچھا جو صبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے انہوں نے جیڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنی امین اببو بلکہ پورا ٹبر یمرہ شریف کر کے آوے یا اللہ جیڑا ایس تو اچھا بولے اجرات سویں خواب اچھا کملی والا ہی آجاوے یا اللہ جیڑا اچھا بولے جاگ دیا محفلے چھو سونے دادی دار کرا دے جیڑا اچھا بولے یا اللہ اپنی امین و امین جیت اببو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے یا اللہ جیڑا اچھا بولے پانچ وقت تا باج مات نمازی ہو جاوے جیڑا اچھا بولے انہی دیر نید ناوے جتک محمد ربیت درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے ہاں ہنکا میں تھی رکھیا جی اسی پھر حولہ بولے گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ کچھا تیرے گلے نکی ہو یا اکھی راتی ساڑھے محلے نبی پاک ملا سی میں سبحان اللہ ہی کہنا رہا اللہ نے رجاء فرمایا مرج البحرینی التقیانی بینہما برزق اللہ یبغیان فب ایئی آلان مرج البحرینی التقیانی بینہا مرج البحرینی التقیانی بینہا مرج البحرینی التقیانی بینہا مرج البحرینی التقیانی بینہا ملے دینے پیچھو دو ہیرے پیدایوں دینے فرما دینے ایک ہیرے دانا ہسنے دوچھے دانا ہسنے سوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوس بھائی دو دریا دو ہیرے ایک بیچ برزخ او کملی والے دی ذات دو تے دو چار تے ایک اچھا بولو پانچ تن پاک دنو دو تے دو چار تے ایک لوگ کے اندھے نے پانچ تن پاک دی اسطلاح سنیاں نے کولوی بنا لی رب کعبہ دی قسم سنیاں دا ہر عقیدہ قرآن دے مطابق تینوں جے قرآن جو پانچ تن پاک نہیں نظر آدھے آپ پھر سننی تے نو قرآن بھی چھو پانچ تن پاک سنا دے سنیا دا کی دا گھروں نہیں قرآن چاہا آپ ایک پانچ تن پاک دا وجود قرآن چاہ اللہ فرماتے دو دریا ایک دا نا علی ایک دا نا زہرائے دو بیچ جڑے ہیرے پیدا ہوندے لال پیدا ہوندے ایک حسن تے حسین پی نہو ما برزخ او برزخ جڑا ترمیان چاہ یہ دا رشتہ دو آنالے نا او کملی والے دی ذات پاکے ایتا تردما بیدام وارشی نے جو فرمایا آپ فرما دنے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات اونا پنٹن پاک دنوں کر دویں ہاتھ کھڑے کر کے میرے ناول مل کے سور پڑیے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات اظہار لاکہ صاحب اللہ تو اڈی جوانی نو سلامت رکھیں باہیم ابو پالم صاحب جناب نقیب تاریح آجی صاحب اے علماء جتنے میرے دائمان تو شریف فرمان اے نا سارے کلم کو چھلو اے سارے بھی یہ یقیدیں دی بداہت کرنگیں نل میری تائی جگنگیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات مقصود کائنات مقصود کائنات تا ہلتا نجال لاؤنا دلما ہی علم کا دبی لوگ اتنے پانچ تن پاک اتھوئے آگے آمد نو قرآن چیار دے کراؤں بیدم آفی نے اکھیا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائناوت ای بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائناوت خیر نیشہ حسین حسین اور مصطفہ علی خیر نیشہ حسین حسین اور مصطفہ علی ای مصطفہ علی خیر نیشہ حسین حسین اور مصطفہ علی اور مصطفہ علی حو استئاتےzt حان مصطفہ علی ای موسیقی آمین 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 زندہ بار زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ شابہ شباب بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات کائنات مقصود پنج ہستیہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی گرامی قدر حضرات آج اینہ پنجہ زیتہ زاتان دا ذکر میں اس تو شروع کرنا ہے مولا علی کابج پیدا ہوئے سیدہ زہرہ پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گھر پیدا ہوئے یاد رکھو جدو بچپن نبی دا سیت ویڑا علی دا سیت جدو بچپن علی دا سیت ویڑا نبی دا سیت نبی نو علی دے ماں نے پا لیا تے علی نو مومنہ دی ماں خدیجہ تلکو برانے پا لیا اما خدیجہ تلکو برادا بیڑا کیسا بیڑا ہے جدو سید عالم نے اعلان نبوت کی تنا تے سارا زمانہ جدو نبی نو جھوٹ لاریا سینا تے سارے کہندے سنٹ نہیں تو نبی نہیں اللہ نے قرآن مجید فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكُ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللہ نے قرآن جو فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكُ اللہ فرما دے کملی والے تینوں جھوٹا نہیں کہندے وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِعَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللہ فرما کدے ظالم نے نبی نو جھوٹا نہیں کہندے کہندے نے جیڑی آیتیں سنانے ہیں نا اوہ جھوٹی ہیں نا یعنی کردار نبیدہ کفرنو میں محمد اچھا عیب نظر نہیں آیا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكُ این حسن کہندے تو جھوٹا ہیں پر سارے زمانے جدو نبی دی نبوت انہوں جھوٹلایا نا نبوت دا انکار کیتا کردار دا انکار نہیں کیتا نبوت دا انکار کیتا اس ویلے اما خدیجہ دا ویڑا کیسا ویڑا سی اس ویڑے چھے جتنے بھی جتنے بھی سارے ایمان والے میں تو انہوں گناہ دے ہوں اما خدیجہ تلکبرہ مولا علی دبچپن حضرت بی بی زینب حضرت امہ کلسوم سیدہ زہرہ پاک حضرت بی بی زینب حضرت امہ ایمن حضرت زید بن حرسہ آو شخصیات سان جیڑیاں اما خدیجہ تلکبرہ دے بیڑے کسے نہ کسے روح پچھار ویلے موجود سان سارے ایمان والے اظہار علاق صاحب حجی صاحب کی بلا علمات شریف فرمان ہے میرے دائیں بھائی بھائی محبوب علم صاحب انسان ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے بے نا سارا زمانہ او دی عظمت نو تسلیم کرے او دی نام دے لوگ نعرے بھی لگاندے ہوں دو لوگ ہوتے نے جیڑے انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کرتے ایک بیوی ایک لنگوٹیا یار انسان ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے بے نا تے بیوی پتا کیے کہنے دی اڑ دا تے ٹھیک سا پا ڈنگا ڈنگا اڑ دا بیوی انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دی تے بچپندر لگوٹیا یار یار وزیر آدم بھی بن جانے تے او پتا کی گند ہے میں نو پتا تیرا یعنی بیوی تے یار انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دی کیوں کیوں کہ انسان دی خوبیاں دے نا لو دی یا خامیاں بھی جان دے لیں اور واہ مدینہ دیا تاجدارہ میں تیرے کردار دی عظمت و صدقے جاوان جدو فران دی چوٹی تے کھلو کہ میرے نبی نبو ودہ اعلان کیتا اور تابہ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او محمد دی بیوی خدیجہ تلقب راسی تے مردان جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا محمد دا بچپندر یاربو پکر صدقے تیرے کردار دی عظمت و صدقے جاوان پہلا کلمہ ہی گھر والے ہم پڑھے امانی مصطفیاتی ذات پہلے گھر والے لے کے پتا چلے آکے جدو بچپن نبی دا سی نا تے علید ایمان فاطمہ بنت اصد نے نبی نو پا لیا جدو بچپن علی دا سی تے مومن ادیمہ خدیجہ تلکو برانے پا لیا اس سارے گھر والے ایمان والے اس بیڑے جو سارے ایمان والے جیڑا اما خدیجہ تلکو برانے بیڑا سی ہن میں گرامی قدر حضرات جتو بعد دا آغاز کرن لگا اللہ نے فرمایا مراج البحرین یلتقیان دو تریام ملاقات کر دے رہے ہنگل ملاقات شروع کرنی ہے ایمان تو انداز دیتا کہ اس سے ویڑے چی علی پلے اس سے ویڑے چی سیدہ زہرہ پاک پلی مولا علی جدو جوان ہوئے تے نبی پاک ہیجرت کر کے جدو مدینہ تیبات شریف لگے آئے ایک دن حضرت سیدنا سیدی اکبر تے حضرت تمہیں فاروق رضی اللہ تعالی انہمہ نے فرما علی تو بھی جوانے تے نبی دی بیٹی زہرہ بھی جوانے تے رشتہ کیوں نہیں پوچھ لیں دا مولا علی نے فرمایا رشتہ تے پوچھ لما پر کیویں پوچھا ساری زندگی مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پل کے گزاری ہے او جڑی حیاء ہے او مانے میں کیویں پوچھ لما حیاء ہے دی یہ نبی پاک لکیویں پوچھا حضور دے ٹکڑیاں تے پلے یار ہومن تے ایج دے ہومن اوچہ بولو حق چار یار دے نعرے لگانوالے اللہ محمد کنے یار اگے کی کہن دے ہو اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید پتہ لگیا اسی چار یار انہوں صرف نہیں مانتے بابا فرید بھی چار یار انہوں نے منانوالے حق فرید یار ہومن تے ایج دے ہومن دوان یاران حوصلہ بتایا تے مولا علی ٹورے ٹورے پٹورے نا نبی پاک دی محفلے چاگے مرج البحرین یل تقیان آکے نہ آؤ تے اپنے گوڑیاتے سیر رکھے تے مولا علی روئی جا رہے روئی جا رہے تے روئی جا رہے اچانک سیدہ عالم دی نے کہا اٹھے میرے نبی علی بھالے بکھیا تے فرمایا علی جی یار رسول اللہ فرما در ادھر آنا مولا علی سرکار دے سامنے آکے بیٹھ گئے اے ایس طرح کر کے اپنے دونہ ہاتھ تھا جو مولا علی دہ چیرہ انوبر لے کے نا نبی پاک بڑی شفقت کر کے فرما لگے کیوں پیار ہونا ہے رون دے نوں کو بند آکے نا چل چپ کر حوصلہ کر اوہر رون دے کیوں انہوں پتہ ہون دے ہون میں انہوں کسے چپ کرا لے نا کوئی حوصلہ دے بنوالا آگے اوہر رون دے اوہر زاروں کی تا میرے نبی نے فرما کیوں رون ہے مولا علی دیا تے چیخہ نکل گئی یہاں تے ہاتھ جوڑ کی عرض گیتی دس آتے انہوں جنہوں پتہ کوئی نہیں اکہ دلان دیا جانا نوالے دس آتے انہوں جنہوں پتہ کوئی نہیں مولا علی دہ تصور تے تخیل کیے اجادہ توبے تے پیرے باہودے دربار تے لے چلا ہاتھ اسی سارے نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی ہاتھ چکے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جھون دے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا اسٹیج والے ہو توسی میرے دائم بیٹھے ہو میرے ایس والے توسی گوانڈی ہو تو میں توڑا گوانڈی گوانڈی دا حاکب ہوتا ہوں میں نے لگے میں آپ نے جو بیٹھا اچھا بولو سارے سبحان اللہ مولا علی نے نبی کریم دے چہرہ یا نبربلو ایک ہی آؤ پیرے باہود فرما دے نے دل دریہ 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 دل دریہ سمدھ روڑوں گے کان دلا دیا جاوالے اوہ ویچائی بیڑے تے ویچائی جے ایڑے ویچائی بل جے مہاوالے اوہ چوڑا تبک دل دیہ دیہ درہ لاتر کبول تبک چوڑا تبک دل دیہ مہاوالے درہ رب تب حق باہوالے مرہ زلطان مرہ عشق محبت عشق محبت عشق محبت شیرِ خدا نے ہاتھ جوڑے تے عرض کی تیجا جام جام جیوے اے مرشد باہو تے دل دی رمض پسانے دسانو جنو پتہ کوئی نہیں دسانو جنو پتہ کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی منو انجل لگ دا جیوے تو اپنے تے فاطمہ تے رشتے چل جائیں مولا لی دیا تے نکل چیخ آگئے جا عرض کی تی کملی والیا رشتے یا مابا پچھتیاں نے یا باب پچھتے میں عرض کی تی کملی والیا میری امی بھی کھوئی نہیں اب بھی کھوئی نہیں ساری دل کی توانے ٹکڑے پھل کے گزاری ہیں عرض کی تی کملی والیا اینی چودت کوئی نہیں میں سوال کراؤ میرے آقا نے پھڑ کے سینے ناوال لائیا فرمایا لی رونا تُو تے ہون رشتہ پچھانا ہے تیرے تُو پہل جبریل عرض کر کے گینے کملی والیا اللہ فرما دے علی دے فاطمہ دے نکا عرصہ تے پڑ دیتا ہے تُوشی فرشاند بھی پڑ دے پڑ دے انہیں کہا عرصہ تے ہو گیا ہے فرشاند بھی پڑ دے ہو ایک کائناد او واحد نے کہا ہے جڑا فرشاند بعد جو پڑیا گیا تھے عرصہ تے پہلے پڑیا گیا تھے ہا 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 میرے آقا فرمایا جا علی محمد نے تنو اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا کائناد سارے تو بہترین عورت دا رشتہ کائناد سب تو بہترین مرد نو دیتا گیا ہائے 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 رشتہ دے کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حق مار بھی دینا ہے تے ولیمہ بھی کرنا ہے تو کوئی پیسے ہیں میرے جملے تے غور کرے ہو رشتہ پہلے دے کے تے پوچھے آباد اچھ کوئی پیسہ بھی ہے کے لئے اچھا اپنی بیٹی تے بہندہ رشتہ کرنا ہوئے نا تے اسی پہلے پوچھنے ہے جی منڈے والے کل کوٹھیاں کی نہیں آتے کاراں کی نہیں آنے کائناتے چھے کسے دی بیٹی ایڈی موزد تے نہیں جیڈی محمد دی بیٹی موزد ہے پر مصطفیٰ نے علی نوڈشتہ پہلے دیتا تے پیسے با دے چھا کچھے فرما علی کو پیسہ بھی ہے تے علی بھی چھپایا نہیں اگو ارد کیتی مدینہ دے تاج دارا تے نو پتا پورے مدینہ چھے میرے جنہ فقیر ہی کوئی نہیں میرے برگا تے فقیر کوئی نہیں ادگی تھی یا رسول اللہ میری کل کا اناب تیمی چیز ہے ایک میرے کل گھوڑا ہے ایک میرے کل تلوار ہے ایک میرے کل زیرہ ہے میرے آقا نے فرمایا تلوار تے گھوڑا مجاہدی نشانی تے ضرورت ہے ہے تے زیرہ بھی ضرورت ہے پر تو کی کرنی ہے تو رابدہ شیر ہے زیرہ بھیچ دے ہونے زیرہ کیوں دیئے مجاہدی جہا تے جاندے سانا تے زیرہ لوہ دا لباس پہندے سان سینے تے لوہا کانڈے تے لوہا سر تے لوہ دا خود ٹوپی انہوں زیرہ کیا جاندے پر میں تاریخ دی کتب اچھ پڑیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہو دی زیرہ چھے سینے تے لوہا لگیا سی تے کانڈے تے کپڑا لگیا سی کسے اکھا علی تیری زیرہ نامکمل ہے فرما کیوں کانڈے تے لوہ دے جگہ کپڑا لگیا ہے فرمایا منو کانڈے تے لوہ دے کہ دے لوڑ ہی نہیں پہی پوچھا کیوں فرما کہ دے کانڈے کی تی نہیں کہ دے کانڈے کی تی نہیں مجھے تو آنو گھال داستے ماں کسے نو دسے آجے نا جی لوڑوں نو زیرہ دے نہیں نا تے لوڑوں نو تلوار دے ایک دن مولا علی تو سیدہ زارہ پاک بھائی زارہ اللہ سب کٹھے بیٹھے پاک بھائی محبوب بھائی کٹھے بیٹھے اچانک ادرہ تبیلالی ابشیدی گلی چوہ آواز آئی حضرات ضروری اعلان سنیے جہاد کا وقت ہو گیا نبی پاک فرما رہے جلدی سارے مجاہدین آجائے مولا علی نے جتی مبرک پرن پہنے تو جلدی جلدی ٹوٹ پہ دروازے کو لگے سیدہ فرما دی حضور کٹھے چل لے ہو مڑ کے فرما دی زارہ تیرے بابا دا پیغام آیا کہ جلدی جہاد تے ہو تو جہاد تے چل لے ہیں عرض کی تی حضور تلوار تے لے جو مڑ کے فرما دی نہیں جلدی جانا ہے آپ پہ اتھے کسی کافر کو لکھو کہ اتھے ورطا مانگے لوڑوں نے تلوار دی بھی کرنے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فطہ الا علی لا لئیز لا صحیف الا زلطہ کون ایندے والی نے فرما جا لی تو زیرہ بیچ دے مولا علی زیرہ پکڑ کے نا مدینہ دی منڈی بیچے جا رہے بیچے نواز تے حضرت عثمانہ غری رضی اللہ تعالیٰ ملے فرما لی کدر اکھا مبارک ہوئے نبی دی ایک بیٹی تیرے گھارے تے ہن ایک بیٹی میرے گھارے حضور نے میں نے بیٹی دا رشتہ تاکہ دیتا تے سمانہ ہنہ تو بھی نبی دا دماغتے میں بھی تو دورہ دماغتے میں بھی دماغتے تے میں نا زیرہ بیچنا ہے آج میرا نکاہ ہے تے شادی ہے تے میں زیرہ بیچنا ہے تے انتظام کرنے حضرت عثمانہ غریر چونکہ بڑے امیر سن آپ فرما لگے تے منوی بیچ دیو مولا علی فرما تے اسی خرید لو چار سو اثی درم تے سعودہ ہو گیا مولا علی زیرہ حضرت عثمانہ غریر انہوں دے کے چار سو اثی درم لے کے جو چاندی قدم اٹھائے تھے حضرت عثمانہ غریر آواز دے کے فرما دنے علی جی حضور فرمایا یار زیرہ بھی لے جاؤ تے تو سی سبحان اللہ کر جا کے بھولے آجے آج زیرہ بھی لے جاؤ مولا علی فرما لگے حضور جو تے خرید لی تے واپس کیوں کر رہے ہو فرمایا توں میرا یار نہیں چانجتے جانا ہے تے اوتھے بھی تے نہیں اندرہ دینا ہے تُو بھئی دینا ہی لے جاؤ واہ سنیوں کڑا پکی دا کڑا تو ہڑا اے اسی در والے تے گھر والے رولے چے پیندنی اسی سارے اندھے نوکران جڑا نبی دے موڑے ہیں تے بیجے اسی ہودے بھی نوکران جی دے موڑے ہیں تے نبی بیجے اسی ہودے بھی نوکران اے یار شادی علی تے زارہ دی نبی دی 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 علی دی شادی تے نشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر پے دین دی نے تے شادی زارہ تے علی دی تے پیسے اسمانے گھنی دے پے لگ دی نے یاری ہوئی نا بھئی یاری ہوئی نا انہوں کہہ دنے حق چار یار گرامی قدر حضرات رشتے دا مشورہ ابو بکر تے عمر دے رہے پیسے اسمانے گھنی دے لگ رہے مولا علی جڑے بھلے پیسے لے آکے نبی کریم انہوں پیش کر دی تے سرکار نے پیزے در شدی کے اکبر دے بلالے اب سینوں دیکھے فرمائے جاؤ محمدی بیٹی دا جہید خرید کے لے آؤ ناو جبانو جڑے پھلے جہید تو انتظام ہوئے آؤ حضرت مولا علی دی پراہو تمہ دینے دی گلی چے جا رہے مولا علی دولہ بن گیا آرہ سیدہ دلہن بن گئی آؤ براتی ابو بکر براتی ہے عمر براتی ہے عسیمان براتی ہے بلال براتی ہے تلہ براتی ہے زبیر براتی ہے اوہ کھوڑی بلو بینے مونٹے بلو بینے برات پگڑے پاندی نہیں جا رہے لبی تے درود پردی جا رہے برات میرا جہاں لے چھنائی گئی نس دے نبی تے اندر گئی نگاہ پڑھانا بالا نس دے امام نہیں نبیان دے امام ہیں پتا چلیا جدو دولہ انج دائیوں میں دولہن انج دیوں میں براتی انج دیوں نکاہ خائد دائیوبے اولادہ حسن حسین جمدیا زندہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شریعت دیا دھجیاں اڑائیاں جاونا علی تے مسیدہ زہرہ پاک دے شادی سنن والے اے مہدی دا رواج تے ہندوستانے چے نا بس اسلام چے تے نکاہ تے ولی مہی ہیں نا ہاں نا تُسی بھی کاش میری ملت دے نوجوان دا زوق بدل جائے اوہ آکھے ابو جی میں انہی دیر تک شابی نہیں کرانی جب تک میری مہندی دی جگہ محمدہ ملاد نہ ہو گئے جے مہندی تے کنجر آئے ماذا اللہ لفظ کنجر استعمال اس تو کر رہا کہ ہے تے معیوب جے تے ڈانس کرنے والے تے رشادی تے مہندی تے آمن گئے تے اے تُسی جا کے عدالتاں ویچ بیک لو ایس ویلے سب تُس زیادہ جڑے کیسز لگینے او فیملی دے طلاق تے خلا دے کیس نے اے جڑے چھٹیاں داڑیاں والے بزرگ میرے دائیں پر بیٹھے انہوں نے پوچھ لو کہ اے نا دی جوانی چھٹا طلاق کتنی کو ہوں دی سکتے تے آج شرع کتنی کیوں او دو شادیاں بڑیاں پاکیزہ ہوں دی گا سا جدو دیاں مہندیاں اس قسم دیاں ہوں اللہ بھی انہوں نے طلاق دی شرع آباد گئی ہے یعنی شادیاں چھو برکت مک گئی تو مہندی تے محمدہ ملاد کرا ویکھے تیری اولاد ہے چھا حافظ قرآن تے عالم دین پیدا ہوں اللہ تو غلام فرید تے آبای اور دوجہ داتا لی حجویری تے نہیں اونا پر داتا دا کو غلام تے آبای تو اپنی مہندی تے محمدہ ملاد کرا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین پیار کرو گناہ بھی ایک قدر حضرات نکاح پڑھ دیتا گیا پر شادی تے ہو گئی نکاح ہو گیا رخستی نہیں ہوئی چھے مہینے نکاح رہیا مگر رخستی نہیں نکیتی نبی پاک نے چھے مہینے گدر گئے مارج البحرینی التقیان میں ہوں دو دریامہ دی ملاقات کرانی ہوئے اچھا بولو پتہ نہیں لنگر ہے کے نہیں ہے جی پھر بھی نہیں مول دے لنگر ہے چلو ہونتے پتہ لگیا ہونتے بھولو سبحان اللہ کوئی تھوڑا گھرم بھی کھا کے کر رہے ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانتا ہے جیدی امیر دس کے بھیجے تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی مادہ فتر بولے سبحان اللہ اب ایک ہو کنے کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ چھے مہینے نکاح نگدرے نا ایک دین مولا علی المرتضی چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہوت مولا علی کٹھے مدینہ دی گلی چجارے اگو حضرت ام ایمن آ رہی ہیں اوہ حبشن برکت نام دی عورت کالے رنگ دی عورت جنہ میرے نبی نے بچپن تو پا لیا اے اوہ کالے رنگ دی عورت ہے جدو ہوں دی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جان دینا کسی عرض کیتی کالی جی عورت ہے حضور حبشن تھے حضور اٹھ کے کیوں کھلوں دینا صحابہ فرما توانو نہیں پتا حضور فرما دینا امی بعد امی میری ماں دے بعد اے میری ماں ایک دن نا دو صحابہ گرمہ گرمی ہو گئی تھے ایک صحابی نے دوسری نوا کہا چپ کر کالی مادہ پترہ تیری مادہ رنگ کال ہے نبی پاپ تڑپ گئے تڑپ کے فرما خبردار کو کسی دیمان و کالا نہ آکھے فرما انہی تے اپنے محمد نبی والویخ لو میں آمنہ گوری مادہ بھی پترہ امی ایمن کالی مادہ بھی پترہ امی ایمن میری مولا علی نو رستے دے حضرت عقیل مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت امی ایمن نو کہنے لگے امی جی توسری ساڑی بھی ماں لگ دے تو حضور دے بھی ماں لگ دے تے ساڑے گھر چاہی بی بھی کوئی نہیں عورت کوئی نہیں تے گھر دے کام کاجدہ مسئلہ ہے تے اسی حضور نو نہیں کہہ سکے دے تے توسری ساڑی نمائندگی کرو تے نبی پاک نو کہو ساڑی بابی فاطمہ ساڑے گھر بھیج دے ہو حضرت امی ایمن ٹوڑیا ٹوڑیا نبی پاک کو لاکہ تے ارض کا دیا نے یا رسول اللہ ہوں جو میرا ارادہ ہے ان فاطمہ نو فاطمہ دے گھر نہ بھیج دیے ان نبی پاک بھی فر امام علم بی آسان سمجھ گئے میرے نبی دی فراست فر نبوت والی حضور نے ارشاد پرمایا امی جی تسی ہونی جا کے تے امہات المومنین کوو فاطمہ نو تیار کرو فاطمہ آج ہی اپنے گھر جاوے گی سارے مدینہ تیب آج پیغام بھیج دیتا گیا تُسی اے تو سنے آئے کہ حضور نے اپنی بیٹی دی شادی بڑی سادگی نل کی تھی پر آج ایڈا جملہ میں سنا ہوں لگا ایمان نو تازہ کر دے گا امی آج شاہ صدیقہ فرما دیا میں ساری زندگی مدینے گزاری فرما دیا میں ساری زندگی مدینے ایڈی سونی شادی نہیں ویکھی جیڈی سونی شادی محمد نے فاطمہ دے کی تھی خورے ہو کنی کو سونی شادی ہوگا جیڈے چسادگی بھی ہے ان جو دی شادی کدے مدینے والے ویکھی نہیں او جیڈرہ دی کملی والے اپنی بیٹی زہرہ پاک دی شادی فرمائی سارے مدینے دیا اور تا کٹھیں ہوگئی ہیں سیدہ نے دوبارہ دلہ نے بنا دیتا گیا مولا علی دولہ بن کے دوبارہ آگے نو جبانو ہن نبی پاک نو پیغام بھیجیا کہ یار سلیلہ آجو بیٹی تیار ہے کہ لیں دبالی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے پہلے حجرے دی اندر آئے دیکھیا بیٹی تلالبال کے نکرے بے کی پھر روندی ہیں سرکار نے آکے بیٹی نو سینے نو لگایا ہو بیٹی بابا نو جب مارکے رون لگ پہی فرمایا جارہ رونی کیوں ہیں بیٹی تیرا جہید تھوڑا ہے عرض کی دیواتا پتل ہی لئی ہی تب دیلہ عرض کی دی بابا میں بطولہ میں دنیاں تا مال کی کرنا ہے فرمایا بیٹی رونی تیرا بیر کھوئی نہیں عرض کی دی بابا میں بھی راؤ آج سے بھی نہیں روندی فرمایا جارہ رونی کیوں ہیں سینے لگے کہنے لگیاں بابا ہو میں نو امی دیا اور بیو دی میں نو مہا دیا یادا یار یاریں نو جوانو دعا کرے کرو مان نو جاوے او دیاں دا جدو ٹران دا ویلانیوں دا ہے تے بچیاں نو ماما ہی آ دیا یاریں بیٹی ماں دی گو دی جس دنے آ جائے تے ماما نو بیٹیاں دیاں فکروں لگ جا دیا یاریں اجے بچیاں سکول نہیں جا دیا یاریں تے ماما جہے ادھ کٹھے کرنیاں شروع کر دیا یاریں ماما نو دیاں دیاں پڑیاں فکروں لگ جا دیا یاریں سارے مدین دیا یارتھ رون لگے پہیاں نیرے آکا نو امکھ دی جا دیا یاریں فکروں لگ جا دیا یاریں سکار دیا تا جس چھم چھمیں اتھرویاں گئے تے ٹی نو سین لگاؤں کے مچھا چمیں یاریں جو مکے پرما بیٹی رون آؤں آجا تے نو یلی دے بیڑے چھاڑے یاریں آج میں تے نو پیو والا پیار بھی دے واؤں موالا پیار بھی دے واؤں یہ آج میں تے نو مات باپ توہں مالے پیار دے سید عالم سینے لا کے بیٹی نو پھر مدینہ دی گلیا چلا کے سارے مدینہ دیاں باپ پردہ اور تا نہ لئی مولا علی دے گھر سیدہ زارہ پاک نے چھوڑ کے آئے اس میں لے مولا علی دے گھر مدینہ تو زرہ باہر سے نبی پاک بیٹی نو چھوڑ کے گھار آگئے اشادی نماز پڑھ کے نبی پاک دوبارہ بیٹی نو ملن گئے دلہا تے دلہا نو سامنے بٹھا لیا پانی دا پیالہ مگواہ کے نبی پاک نے دے دم کر کے نا تے چھوڑے مولا علی دے سینے تے تھوڑے سیدہ زارہ پاک دے سینے تے چھوڑے مار کے نا جڑا پانی بچ گیا نبی پاک نے فرما دونوں پی لو دوہاں نے لب لگا کے جدو پیتا نا تے نبی پاک اس والے ہاتھوں کے دعا کر کردے یا اللہ جی میں دیا سونی جی جوڑی ہے نا اگو بھی سونی جی جوڑی اتا کردے اے مارج البحرینی یلتقیان تے اگو یخرج منہما لعلو والمرجان میرے نبی نے عد کی تی یا اللہ جی میں سونی جی جوڑی ہے اگو بھی سونی جی جوڑی اتا کردے لو مولا علی دے گھر سیدہ زارہ پاک آیا تے سیدہ زارہ پاک دے آونا مولا علی دے بیڑا واسپ پے آو میری ملے تے نوجوانوں آو ہونو میں اگلے باقی آپ چند چیدہ چیدہ ارض کرا تینے دن ہوئے نا شادی نو تے مولا علی گھر تشریف لے آئے تے ویکھا سیدہ زارہ پاک دے چہرہ انور زرد کمزوری دے اثار نے چہرے تے پیلا رنگ مولا علی ویکھ کے فرما لگے فاطمہ دیکھ رہاں کہ تو ہڑے چہرے تے کمزوری یہ چہرہ زرد کیوں سیدہ زارہ نے ارض کی تھی حضور کوئی وجہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے دوبارہ پوچھے آپ فاطمہ کوئی پریشانی ہے تو منہ دسو جدہ مولا علی سرار کیتا نا تے سیدہ دارہ پاک ہاتھ جوڑ کے ارض کیتی جکہ دے تو اسی انج نہ پوچھ دے مکہ دے نا دا سدی فرما فاطمہ آپ کیوں ارض کیتی حضورہ جد تین دن ہوگی نا میں تو ہڑے گھر آیا تے تین دن ہوگی نا میں کھاڑا کچھ نہیں کیونکہ گھر چاہ کھان واسدہ کچھ نہیں مولا علی ترب کے فرما فاطمہ میں تھے فقیر جا بندہ میں تھے گزارہ کر لینا تو تن نبی دی شہزادی تو قدم انہوں دس دیت میں تیرے واسطے کھانے دا کو احتمام کر دے دا سن جواب اسے بیٹی نے جواب دے کہ کائناتیاں ساریاں تین دیا لاجہ رکھ لیا سیدہ زہرہ پاک مولا علی بھلوے کے فرما دیا نے کیونکہ مانگ دی جدو گھر و ٹوریسانا تے بابا سینے لگا کے تے بھوے جو نکل دیا کہ سی فاطمہ میرے علی نو تنگ نہ کری ساراللہ وہ جنہیں خان دانی دیاں 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 جنہ تی تربیت ماں پہ انجدی کی تی ہوئے اس شہر نو پریشان کر دیاں نہیں تے جب شہر پریشان ہوئے تے پریشان رہن دے دیاں ساراللہ میرے نبی نے فرما بہترین بیوی ہوئے جڑا شہر ہو دی والا ویکھے تے خوش ہو جاوے شہر ویکھے تے خوش کر دے بے شہر نو تے سیدہ ظہرہ پاک دوسرا جملہ کی فرمایا فرما دیاں علیمت کی میں مانگ دی پیرے بابا میں نو منگنا سکھا ہے میں اسے بیڑے جو آئیاں جڑا ونڈن والے ہیں دا اسی ونڈن والے ہیں اس باس دن میں قدر مانگی آنے ہی نا میں نو منگنا نہیں آنے میری ملنہ دینا ہو جب آنو چاند دن شادی لوگ گزرے نا تے کہتے ہیں سیدہ پاک ابو نو ملنہ آئی ہیں کہ آپ پردے میں چند جدو آئیاں نبی پاک اٹھ کے بیٹی نسی نے لگایا متھا چمیا پیار کیتا کہ سیدہ ظہرہ پاک نے ہاتھ جوڑ کر انکیتی بابا ایک گزارش لے کی آئی ہیں میرے کریم نے فرمایا جی ظہرہ انکیتی بابا بچپن تو لے کہ ایک دن تے ایک گھڑی میں توڑے باج نہیں گزاری کہ نکاح کر کے میں نو اے ڈی دور بھیج دیتا جی حالا ہم بستی بھی ایک بس مولا لی دا گھر ذرا مدینہ تو تھوڑا دور ارض کیتی بابا میں نو اے ڈی دور بھیج دیتا جی میرا دل نہیں لگتا اٹھ کے باج نہیں رہ ساکتی میرے کریم نے فرمایا بیٹی کی چانی ارض کیتی بابا آج اٹھ کے بابا اٹھ کے بابا انساری صحابی تا انہوں پیغام بھیجو کہ میرے گھر دن الوٹان درہ مار لو او گھر اے رکھ لیں اس گھر میں آجا ہوا اے اپنے بچے لیا کہ اتھے چلے جاؤں تے میں اتھے آجا ہوا سینے لاکہ متھا چوم کے فرما بیٹی چاندہ تے میں بھی یہی ہا پر انہوں بے گھر کی میں کر رہا انہوں کی میں بے گھر کر رہا تے بیٹی گزارا کر سیدہ چلی آگیا او صحابی انہوں کے سے دسیا کہ انج بیٹی آئی سی حضرت او صحابی رسول آگے آگے قدمہ دے اتھرکی اردگی دی کاملی بھالی آو میں سنیا سیدہ ایسے گھر بھی چیونہ چا دیونے میں سنیا نبی کری انہوں دا ارادہ بھی ہیں میرے لبینے پرما ارادہ دے یہ پر تے نو بے گھر کی میں کر دے ہوں اردگی دی کاملی بھالی آو اپنی بیٹی نو بے گام پہ جو اپنا سمان لے کے ہونی آو میرے آکھا پرما تو کی کریں گا اتھرکی اردگی دی سونے آو تُو تے تیری بیٹی راضی رب ہے نہ کدرے ککھاں بھی کھلی پا کے گزارے کرنو سیدہ زہرہ پاک آ رہی ہیں ہن اماشہ دا حجرہ پہ سیدہ زہرہ پاک دا مکان تے وچئی کوئی دیوار ہے اے تھے سبحان اللہ کہنا تھا سبحان اللہ میں تے نو پاپ تے بیٹی دا پیار سنام اللہ جاؤ ایک کی دیوار ہے پای تھا میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہیں سیدہ آلم نے اس دیوار چکے کھڑکی کھول لے کھڑکی کھول لے اے مدینہ دیاں کھڑکیاں بڑیاں چاند مشہور ہیں پتہ ہے مسجد نبی چھڑکیاں سن صحابہ دیا اردگر صحابہ دے گھر سن تے کھڑکیاں مسجد نبی چھو کھول دیا سن پتہ کیوں وہ گھر بھی بیٹھے محمد دا دیدار کر دے رہن دے وہ گھران کے بیٹھے کھڑکیاں کھول کے مصطفیٰ دی آواز تے فشبور لندے تے حضور دا دیدار گرنچ بیٹے کر دے رہن دے اور ایک دن حضور نے فرمایا ساریاں کھڑکیاں بند کر دے سوائے ایک کھڑکی ایک دن علاوہ ساریاں کھڑکیاں کھڑکیاں بڑی مشہور ہیں مدینہ دیاں کتاب او دیوارچ میرے نبی کھڑکی کھولے کھڑکی کھول کے سارا دن بیٹی نے بیڑے چھوڑ دا پھر داویک دے رہن دا پانچ وقت نماز پڑھ کے حضور پہلے سیدہ زارہ پاک دے گھر جانتے بیٹی نے مل کے پھر اپنے گھر اپنے گھر دے پانچ وقت دے گھر دور بھی نہیں بیچ کھڑکی بھی ہے جدائی پھر بھی برداشت نہیں پانچ وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے گھر پھر اپنے گھر پر اس تو اگلی سننو حضرت شیخ عبدالحق محدد سے دیل بھی یہ تو اگلی گھر لکھی فرماد نے گرمیاں دی دوپیر داویلہ سارے لوگ گھران چاہ رہاں کر رہے کھڑکی بھی کھلی ہے پر میرے نبی نے بیٹی دی یہاں دوپی ستا ہوئے سرکار اپنے حجرے چو نکلے سیدہ زارہ پاک دے حجرے چاہوے تب ایک ہے بیٹی تا دورے چاہ روٹیاں پی لگا ہوئے بیٹی تے متھے تے پسینے دیکھا ترے آج جسے کل چار ٹکے آج انتے چودری بن جاوے نا تو اکندہ بیٹی نمہ کام نہیں کرن دے نمہ چار نوکرانیاں رکھے دے مانگا میری دھی لات لیے کیوں کام کرے پر واہ مصطفیٰ دی یہ دیئے میں تیری عظمت و صدقے جام اور جی دے پتران دے جھولے جبریل جھلا ونہوں دے نا اور گھر دے کم آپ کر دی ہے اور چکی آپ چلا دی ہے حتھا مبارکت چھالے بن جا دے مولا علی فرمائے نا سیدہ زارہ پاک دی گردت ایک نشان سی نوکہ پچھا زور قادہ نشان سی فرمائے پانی دییاں مشکاں چک چک کے نشان بنے او مصطفیٰ دی دے کمال بے کھو نو جبانو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سیدہ زارہ پاک تندور چے روٹیاں لگا لیاں متھے دے پسینے دے قطرے بے کھنا تو میرے نبی دی شفکت پدری تو برداشت نہ ہویا فرمایا بیٹی تو پیچھے ہٹ جاؤ پیڑے بنا کے دے ماں تیرا بابا محمد تینا روٹیاں پکا کے دے او ماما جو دیا ہو نا او تے کین دیا نے دیا نا اٹھتی یہ تینا میں روٹی پکا دے لیا پر باپ تے نہیں نا کہہے پر اس سے باپ دی شفکت میرے نبی نے فرمایا جیئے تو پیڑے بنا کے دے ماں تیرا بابا محمد تینا روٹیاں پکا کے دے ماں پھر کائناتی نگاہ نے کو عجیب منظر بکیا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تو نبی آدھا امام روٹیاں پکا لیا ہوئے سرکا اور چاند روٹیاں لگا کے حجرے تھے اندر آگئے نبی کریم آجے آ کے بیٹھے نے سیدہ دارہ بھی پردہ کر کے آگئیوں آ کے بابا دے شینے نل لگ گئیوں میرے آقا نے بے کے پرمایا دارہ میں دہون میں لکھی آ رہیوں ارد کی تھی بابا میں بڑی پریشانہ جیڑیاں روٹیاں میں لگایاں پک گئیوں نے جیڑیاں دوسری لگایاں پک گیاں کئی نہیں میرے آقا متاجم کے پرمایا بیٹی زاران دیتے دنیا دیا گئے کتے دو گخ دیا گفی آ جائے اے روٹیاں پک گیاں کئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے نارے رسال نارے حیدری نارے روٹیاں انہوں نے بولا سبحان اللہ انہوں نے میرا دل کا عدمتہ انہوں نے سائیں سردار دیکھا برتے لیا چلا تو آڑے فیصل آباد آج کے رسول شاعر اہل سنت شاعر اہل بیت رسول انہ جدو سیدہ زارہ پاک تھے انہوں نے بابا دا انجدہ پیار ہوئے کھانا پڑھا جاکو سبحان اللہ سبحان اللہ تسی بولے نہیں سبحان اللہ میں نے پتہ مست ہو گئے ہو اے ذکر یہ ایسا بندہ مست ہو جاندہ اور میری خوشبختی ہے رات میں چکوال ساں انہوں نے میں واقعہ سیدہ زارہ پاک دا ذکر سلو اے انہوں نے میں فیصل آباد تقریر کر کے اے نبیہ کا سیدہ زارہ پاک دا ذکر سلو اے تھے آیا تھے نبیہ کا سیدہ زارہ پاک یہ میرے باستے بڑی خوشبختی ہے الحمدللہ اللہ علازالک پڑھئے پھر بھئی ہاتھ جو کے میرے نال کنہ کنے بلا پڑھنا ہے جڑا سیدہ زارہ پاک دا نو کرے اچھا گردنا نہیں ہوئی آن اکھاں بند کر لو تے ہاتھ بلند کر کے نا انہوں سارے مگتے پانکے اسے دردے پڑھو دل مصطفیٰ دچین دے کراور فاتیوان دل مصطفیٰ دچین دے کراور فاتیوان اے دل مصطفیٰ دچین دے کراور فاتیوان کولا علید گردان شنگار فاتیوان اے شنگار فاتیوان کولا علید گردان شنگار فاتیوان اور پیٹے شہید پاپ نوید پیٹے شہید پاپ نوید پیٹے شہید پیٹے شہید پیٹے شہید پاپ نوید تل مصطفیٰ دچین دے کولاول فاتیوان پاپ نوید ترے باتی مات مگے ہاتھ بلا دے کر کے سارے اسے دردے مجھتے بن جاؤ تلے اپنے آپ نہ کہو کہ سردار جو بھی مگے نہیں ترے باتی مات مگے کہ سردار جو بھی مگے نہیں ترے باتی مات مگے کہ مختار قلدی پیٹی ہے مختار فاتی مات مگے نہیں مختار قلدی پیٹی ہے مختار فاتی مات مات مگے نہیں میرے کلندرے سے آل کھوٹی دروے سے لاہوری علامہ محمد قبال مصور پاکستان نے فرمایا اے نبی دی بیٹی داروں جنیاں تیری انشانہ نے کہ نبی دی شریعت مانانا ہو کرے دلوں کی قابضہ تواف کردے نے میں تیری قابضہ تواف کریا کرنا ہوں علامہ محمد قبال نے فرمایا اے زہرہ پاک میرا جی کردے میں تیری طربتیں وردہ تواف کروں بس کی کرنے شریعت اجازت نہیں دیتی جو کہتے شریعت اجازت دے ہوئے تھے تیری انیاں شانان ہیں لوگ کا بیدہ تواف کردے میں تیری قابضہ تواف کردے ارامی قدر حضرات دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ سارے جگ دا قرار کملی والا تے قملی والے دا قرار فاطمہ حضر جی ایک دن نبی پاک کرنا ایک سرخ رنگ دا کپڑا کے سے ریشمی کپڑا توفہ پیجیا صحابہ نبی پاک نے توفہ دے دے سانتے حضور بھی صحابہ نے توفہ دے دے سانتے ایک صحابی سانتے او بڑے غریب سان حضرت عبداللہ تے او نا دواسنا چلنا کہ حضور نو کی دیما پیسے کوئی نہیں مدینہ دے کے یہودی دی دکان تے جانا تے دکل ادھار چیزاں خرید خرید کے نبی پاک نے توفہ دے دے رہے یہودی نے جدو اپنے ادھار پیسے واپس مانگ رہے نا تے انہوں لے کے نبی پاک کو لاجانا تے کہنا یار سلالہ دے پیسے دے جا حضور نے فرمانا میہ دے کل خرید دیا کچھ نہیں تا کہنا توفہ نہیں جا لیا حضور نے فرمانا توفہ تے توسا دیتا سی انہوں نے کہنا یار سلالہ پیسے توسا دینا ایک دن توفہ لکھا ہے نبی پاک نے فرمایا یار عبداللہ جنا کریا کا ادھار خرید کے لئے انہوں نے منہوں پیسے دینے پہنے لے انہوں نے ضرورت ہوئی کہ آپ خرید لامانا اور رون لگ پہ تے لوکی ارد کی تی ماہیا کہ باست چلے تے سونے اکثاری کائنات خرید کے تیری جوڑے دی نوک تو باہر کے ساٹھ دے پر کی کرا سونے اگر ہی بنا جدو بزار چو گزران تے کو نمی تسونی چیز دیکھ دی بکھا تے اندر اشک دی اوک اٹھ دیئے ادھاری خرید کے اپنے یار نو دیا کسے ہور دا یار ہی نہ لے جاوے ہیں واہ یوشکہ تیرے بلے بلے نبی پاک نو ریشمی کپڑے دا توفاقی سے بیجیا حضور نے فرمایا دے چار ٹکڑے کرو چار دو پٹے بنائے گے چار دو پٹے بنائے گے نبی پاک نے فرمایا اے اونا عورتانو مدینے چا دیکھیا جنا دا نام فاطمہ ہے ایک قادر گوھر کی تا کسے بچے دا نا تو ہڈے تھے میرے بچے دے نام مرگا ہوئے نا اس بچے تھے پیار ہون دا ہا نا محمود غزنوی بادشاہ دے سامنے کے چور پیش کی تاگئے ڈاکو او دا جرم ثابت ہوگئے اکھیں انہوں سوری چڑھا دے انہوں جدو سوری چڑھا ما لگئے گلے بچے جدو پندہ ڈالیا نا اے محمود غزنوی سامنے ہوئے کہ اچانک انہوں پوچھا تیرا نا کیے کہنا میرا نام محمود ہے محمود غزنوی اکھیں انہوں نیچے اتارو نیچے اتارو انہوں اکھیں چل جا انہوں نے اکھیں کیوں میرا جرم کی میں معاف ہوگیا انہوں نے اکھیں تیرا نا محمود ہے میرا بھی نا محمود ہے ہن محمود محبود نسولی چھاڑے تک چنگا تھا نہیں نا لگ دا اللہ ماں سے یہ ہوتی ہے تر تڑپ کے فرما دینے راب نو یہ ہو رہے محمود نام نالکنہ پیارے یہ میں محمود نے محمود نو چھاڑ چھاڑے اکیامت رو ربنی میں کھانا جدہ جدہ نام محمود نے سوری جنے چلے گا سوری جنے چلے گا گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے انشاءات فرما جدہ نا فاطمہ نا انہوں نے دوپٹے دے کیا پہلا دوپٹہ دیتا گیا مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت عصد دوسرا دوپٹہ دیتا گیا حضرت مولا علی دی چھوٹے بھائی حضرت عقیل دی بیوی حضرت فاطمہ بنت خاری سے غالبنوں دوپٹہ دیتا گیا حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی فاطمہ بنت امیر حمزہ چھوٹھا دوپٹہ دیتا گیا فاطمہ بنت محمد میرے نبی نے او 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 تیمی پیاریاں لگ دیا اور نا ہی پیارے لگ دیا جنا دنا فاطمہ حضور کو پچھا گیا یا رسول اللہ بیٹی دنا فاطمہ کیوں رکھا جے فرمایا فاطمہ فاطمہ چونک لیا فاطمہ دمانی آزادیں فرمایا میری بھیا بھی دوزخت آزاد جدہ دنال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخت آزاد کرالو ہے اسی کڑے خوش بختہ سیدہ زارہ پاک دی محبت ہے جو انہوں نے نوکری چھو بیٹھے ہیں رات گزارے ہیں کیوئے نہ کہ احمد نو ساڑی شفاعت کرنگیاں تے اپنے بابا کو کروا انشاءاللہ ضرور کروا انگیاں نا بھائی زہرالحق صاحب نو بھی مبارک بات پیش کرنا اس مبارک محفل دینے قادو تے او ویڑا کیڑا بختہ والا سیدہ زہرہ پاک ہوں نبی پاک دے گمان لے چڑے رہے ہیں باپ تے بیٹی تا پیار وکھلا ایک دن حضرت انہوں نے فاروق فرمان دلے میں بیٹھا تے اچانک سیدہ زہرہ پاک پردہ کر کے آگئی ہیں نبی پاک نے بیٹی نو بیکھا تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے فیصلہ بات تے نوجوانوں میرے جملے تھا جنہوں مکمل ہوئے سبحان اللہ ضرور اکشہ جے میں نے سچی دسے او جتے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گلک کیڑی رہ جاندی او جتے کملی والا ہی شفقتنال اٹھ کے کھلو جائے اٹھے پیچھے گلک کیڑی رہ جاندی حضور جاندے ساں تے بیٹی اٹھ کے کھلو جاندی بیٹی ہوں دی حضور اٹھ کے کھلو جاندے آج تے تیان لوگاں نے زندہ دفن کر دے سا نا پرانے ہونے تے پیدا بھی نینہ ہون دے پہلے ہی الٹرہ سونڈ کر آکے پتہ کر لیں دنے بیٹی یہ تے ختم کر دی او تے زندہ دفن کر دے ساں تے سونڈ کے رون دے ہو ایتھے جوندیاں نو پیدا ہوں دے پہلے ہی مار دن دے پرواہ مدینے دے تاج دارہ تیرے تیان الپیار تو صدقے جاوان لوگ تیان زندہ دفن پے کر دے محمد دی دی ہم دی سنو اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے حضور جاندہ نے تے بیٹی ہاتھ چوم دی بیٹی ہوں دی حضور متح چوم دی حضور جاندہ نے بیٹی اٹھ کے اپنی جگہ بٹھا دی بیٹی ہوں دی حضور اٹھ کے اپنی جگہ بٹھا دی کہ آپ پیاروں سے باپ تے بیٹی تھا گرامی قدر حضرات امرے فاروق صدق اللہ تعالی نے بیٹی آئی پردہ کر کے میرے نبی یقیناً سیننن لگایا متح چومیاں تے حضور نے کہ جملہ فرمایا پتہ نہیں کنہ کو پیار میرے نبی نے بیٹی نہ لیا حضور نے فرمایا فیدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا فاطمہ سارے جگہ دے ماں پہ محمد تو قربان تے محمد ماں پہ تیرے تو قربان ہو جائے فرمایا تیرے تو محمد ماں پہی قربان ہو جائے کہ آؤ محبتان پہ آپ تے بیٹی دیا میرے ملت دے نا جوانوں یہ باپ ساری رات جاگ دے نا تے بیٹی بھی ساری رات جاگ دے او بھی مسلح تھے او بھی مسلح تھے اتوسہ ہونا معافل مکمل ہونی ہے جدو دعا ہونی ہے تو کسے کہنا آسیسہ میری امی لی دعا کرو کسے کہنا میرے ابو لی دعا کرو کسے کہنا میرے گھر والے لی دعا کرو کسے کہنا میرے کاروبار لی کسے کہنا میری صحت لی دعا کرو اسے عبادت کر کے یا اپنے لی دعا کرنے ہا یا اپنے لی دعا کرنے ہا امام حسن فرما دنے میں اپنے بچ پنچ میں کھیا ساری رات ایک سجدے جو گزار کے جب اس صبح دعا ہدا پہلا ہوں تا سی میری امی ہاتھ چوکے میرے لئے تھے میرے بھائی حسن حسین دعا نہیں کر دی میرے ابب مولا علی دعا نہیں کر دی میرے بہنہ زینب نے کلسوم لئے دعا نہیں کر دیا ہاتھ چوکے بس اینہی ارد کر دی ہے یہ جگرہ تھا قبول ہے نا کہ میرے ابودی امہ دیکھنا محفر مہا دے کیونکہ اسے بیٹی بیٹی نے بچ پنچ میں کھیا سی کہ بابا امت دکھا میں چلون دے وہ بیٹی نے رو رو کہ امت واسطے رب نو منالیا امت واسطے رب نو منالیا میری ملت دے نا جوانو آو نا توانو او عظیب واقع سناوا تے پھر انشاءاللہ میں اجازت چاوا جتو جبریل وحی لکے آئے نا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا بَالِدُهَا قَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَاتُمَ مَقْدِيَا کہ قیامتن سارے نا پل سیرات گزرنا پاوے گا پل سیرات گزرنا پاوے گا پل سیرات ایک پول دا نامے دوزخدے اوپر ایجوے تار جا رہی نا انج قیامتن دوزخدے اوپر ایک پول رکھے جا رہی گا والل بریت تلوار نال تیز حکم ہوئے گا نیک بھی گزرو ولی بھی گزرو سارے ہی گزرو نیک تے اکھ جب کندی دیر سے گزر جا مر گئے تے گناہگار کٹ کٹ کے دوزخدے بھی جا مر گئے پانچ سو سال دا سفر تے بڑے بڑے نمازی پھاس جانے نے بڑے بڑے متقی پھاس جانے نے بڑے بڑے حاجی پھاس جانے نے بڑے بڑے سخی پھاس جانے نے کیوں انہا رب دے حق تے ادا کی تے بر بندی حق تے ڈنڈی مار گئے اتھے پھاس جانے نے پل سے رات اتھے جا کے حساب اکھے ہو جانے نے حساب اتھے برابر کر جائے اتھے ایک دوسرے دے حساب کتاب برابر کر جائے ایک بادشاہ تھی ادھے نام سی حاکم بن عبد الرحمن سالس اپنا لشکر لے کے گزریا تے راوی جنگل چا رات آگی تنہیں اکھیں جنگل چا پڑھاؤ کر سامنے ایک گائے پہ چار دی سی ادھے لشکریاں نے نا گائے زبا کی تھی ادھے کباب بنائے تے سارے لشکر نے کباب کھا لے گائے سامنے ایک گاؤں سی تھی اتھے ایک وڈیری جی بیوہ مائی سی تھی اتھے مائی دی او گائے سی کسے جا کے مائی نو دسیا کے بادشاہ دا لشکر آیا اونا تیری گائے پکا کے کھا لی صبح جدو لشکر ٹریاں نا تے ادھے مائی بھی پینٹ تو ٹر پئی راوی چک دریادہ تے نیردہ پول سی مائی پولتے کھلو گی کہ بادشاہ گدری گا تے درہ پچھا نا جدو بادشاہ دی سواری گدری نا تے مائی مہار پکڑ کے اکھیا بادشاہ درہ زمین تے اترنا پولتے اترنا بادشاہ پولتے اتریا تے مائی کہا لگی او سامنے میرا گاؤں ہیں اتھوں دی میں ایک بیبا خاتونہ اکی میرے کو لگائے سی دیدہ دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا رات تیری لشکر نے میری گائے پکا کے کھا لی ان میں نو دس اس گائے دا حساب اے سپولتے دے رہی کہ او سپولتے دے رہی بادشاہ دی چیخ نکل گی انہیں روکے آکھا مائی جی اتھے نہیں حساب دیتا جانا اتھے ہی لے لو بادشاہ نے بہتر گامہ دے کے مائی راضی کر لی تو سا بھی جی کوئی حساب کتاب ہے رہن دے نا تے اتھے حساب برابر کر کے جائے اتھے بڑے اوکھے ہو جانے نہیں اتھے نیکیاں بھی دینیاں پہنیاں تے اگرے دے گناہوں بھی پنے پہ جانے نہیں اتھے بڑا اوکھا حساب ہونا آئے تا آگئی کہ سارے نکل سے رات تو گزر نہیں پاوے گا جدو آئے تا آئی تے نبی پاک دنے بھی رونا تے رات بھی رونا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ عنیس الجلی سے چلی کیا ساری ساری رات رونا میرے نبی نو چین نہیں آیا تے حضور مدینہ دی مسجد نبی چو نکلے تے بزار بزار چو جنگل جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ تی غارج جا کے سجد چسر رکھے دینے بھی رونا تے رات بھی رونا تے ربے سلم امتی تے ربے حبلی امتی دیا دو آمام اتھر مدینہ چھریف ایک دن گدریا دو دن گدرے تین دن گدرے صحابہ نو نبی کا نظری نہیں آرے ایک گھڑی یار بجو نیشان گزار دے اور راتا کی میں گزار دے تین دن گدرے نا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی مسجد نبی چکٹھے ہوگے کوئی او سنو کلے بے کے رو بے کوئی او سنو کلے بے کے رو بے کوئی اتھر بے کے رو بے آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرمہ دینا لگیاں وعد چپ نہیں کرے دے دے تیئے لکھے دل آسے تر گئی یار بچھوڑاؤں پاکے ہن جائے کیڑے پاؤں سے کیا سا فرما دینے تُو بے دینے سب جگ پہلی ان پہلی بیلی سجنہ واجہ محمد بخشاہ محمد بخشاہ اے سنجی پہی این حویلی صحابہ دینے بھی رو دے رات بھی رو دے نبی پاک ندری نہیں آرے اج راتے بھورے را فرما دینے میں خیال آیا او میں سرکار نو ڈونڈ کے لگیا ماؤں فرما دینے میں رو دا رو دا جنگہ دے اندر آیا او اب آزام پہ مار دینے کملی والے او کملی والے او کملی والے او کدروں سرکار دینے آوازہ نہ ہوئے آئے 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 اکی آؤ جڑی بکریان پہ اچار دائے او دے قریب آگے پرمان لگے کدرے میرا ماؤں بکری بکری آئے آئے او نے پوچھے تیرا ماؤں کون ہے فرمایا تُو میرا محبوب ندی ٹھاؤں جنہوں 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 محبوب ندی ٹھاؤں کون ہے نے عجلیاں کے دنے میرا ماہی بیکھے کہنے لگا نہیں کہنے لگا ماہی تو تیرا نہیں بیکھا پا راج تن دن گدرے عجیب جا منظر پہ اویخ نہ فرما کی کہنے لگا سامنے کا غار ہے تو اسے غار چو کسی دن رون دی آواز ہون دی تن دن گدرے میریاں بکریاں نہ کچھ کھان دیاں نہ پی دیا تو اسے غار دے مو اگے مو راکے اسے دکھڑے چپیاں رون دیاں آپ نے فرما غار چو آواز کی ہون دی کہنے لگا آواز ہون دی امتی 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 حضرت ابو رہ رہت رون دے غار والدوڑے فرمایا عجلیاں میرا ہی نبی ہے جیڑا امت دیکھا میں چلوئی جا آپ نے غار چو بکھا تھے نبی پاک سجدے چو رو رہے تھے آپ دے انسوانا ساری غار دی زمین تر ہو گئی جب بھا مار گئے گئے لگے کملی بالی آو سونے آئے اٹھے مدینہ سنجا بھا مار گئے اٹھے کملی بالی غلام دے گھلے چھے پھٹ جاؤںانے گھیں نبی کریم سجدے چھے رون دے جاؤں رئے تھے مدینہ تیعبہ آئے ہے فرما دے لوگوں جلدی جاؤں کملی بالی کارج پہ روندے سارے مدینے والی آدیاں دوڑاں لگے گئیں آؤ حدرہ سیدھی کے اکبر نے آؤ کے جب ہمارے آؤ ارد کی تیسوں نے آؤ اوٹھے تیرا سیدھی کا آؤ اوٹھے کم لیوان لیا تا سکڑا گم لگ گیا آؤ نبی کریم سجدے جروں دے جاؤ آرے حدرہ تمہرے فروغ نے پی جب ہمارے آؤ سارے مدینے والے تر لے کر دے نبی کریم سجدے جروں دے جاؤ آرے کسے آکھیں جل دی جاؤ کوئی اونوں بھلا کے لے کنو بھے کے نبی ننچے نے آ جاند آئی کوئی نبی دی بیٹی زارہ پانک نو بھلا کھلے حدرہ سلمان پارسی مدینہ طیب آؤ آئی سنگتہ آؤ دے دروازے پہ ارد کی دی سیدہ آؤ درہ جلدی ہی آؤ آجے نبی پانک غارج پہ رون دے سیدہ آؤ ارتان دے جھر مرچ پردہ کر کے آگے آؤ آگے بابا نو جب ہمارے آؤ ارد کر دیا بابا اٹھو جا رونے آئی دیتھی دیا بابا سنکے اٹھ کے میرے آکھا نے سینے نول لائی آؤ ارد کی دی بابا میرے بابا جا گھڑی نہیں سو گزار دے تندل کی میں گزار لینے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا انتہ نازل فرمائی ہے اللہ فرما داوا امینکم اللہ داری دہا کے آنا علاو ربی کا حد ممک دی اللہ فرما دا سور ان پل سے نات گزرنا پاوے گا میں رونا گناوا دیا پندہ اٹھا کے نیرے گولام کی میں گزرن گے سیدہ بابا دے سینے لگ گئی آؤ ارد کی دی بابا رو بونا دیاں گولام بابا روندے نہیں ویکھے جا دے ارد کی دی کم لی والے آؤ میں ربنا لے آپ ای گال کر لینے آؤ سیدہ رو کے فرما لگیاں بوبکر جی میرے بابا روندے نہیں دوستو قیامت نو میرے ابو لکی کروں گے آپ نے فرمایا سیدہوں میں بادا کھرنا واو او سویلے تک جنت نہیں جاواں گا جتک نبی دی امت بڑے رے پھل سے راؤں تو نہ گزر جاؤں گا فرما لگیاں مولا علی دوستو میرے بابا لکی کروں گے آپ نے فرمایا زہرہ بادا کھرنا واو اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جتک نبی دی امت نو جوان پھل سے راؤں تو نہ گزر جاؤں گا فرما لگیاں بے میرے پتروں دوستو نانے لکھی کروں گے او سویلے تک جنت نہیں جاواں گے جتک نانے دی امت بڑے رہ پھل سے راؤں تو نہ گزر جاؤں گا سینے لکھے کہن لگیاں بابا بادا کھرنا واو اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جتک مدیاں یا عورتہ پھل سے راؤں تو نہ گزر جاؤں گا سیدہ بھی رو رہے ہیں میرے آقا بھی رو رہے سو رہے مدینے والے رو رہے ہیں اچانک جبریل بھی رو دے آگے ہیں ارد کی دی کم دیوانے والے آو اللہ فرمادہ زارا نہ چھپ کر آلو سادے کھل زارا رو دی نہیں میں کھی جاندی اللہ فرمادہ کم لیوانے آو جی میں قیامت نو زارا یا کھے گی اسی یومیں کر لما اسی قیامت نو اونجی کر لما جی میں محمد دی زہر آیا کھے گی لجپال رسول دی لجپال بیٹی گرامی قدر حضرات حضور بھی ساری رات امت لی دعا ما کر دے وہ بھی ساری رات امت لی دعا ما کر دیے آخری بھی لایا آئی دعا کی تھی کہ یا اللہ کہ میری راتات شب گزاریا شب داریا قبولن تا میرے بابا دی امت گناہ ما فرما دے نو جوانوں انشاءاللہ